نحمده و نسلی و نسلیم و علی سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی امین المقین الحنین الرعوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یکفر بالطاغوط و یومن باللہ و یومن باللہ فقدس تمسک بالعروت الوسقا صدق اللہ العظیم جا زندگی مدینے سے جھنکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے مناہ کلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سمار لیں ابو بکر سے کچھ آئین عشق و وفا کلا اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کلا اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علی سے خیرات جا کلا نہیت ہی واجب الاحترام معزز سامین اکرام اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ اس کریم ذات نے اس رعوح الرحیم ذات نے ہمیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامعہ مسجد فیضان نیریا شریف کے اندر اکٹھا کیا آج کی گفتگو کا پہلا حصہ جو ہے وہ لفظِ پاغوت پر مبنی ہے اور آخری حصہ جو ہے وہ شانِ عمرِ فاروق پر مبنی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں جب بھیجا ہمیں اس دنیا میں چلنے کا سریکہ عطا کیا ہمیں اس دنیا کی رونکی عطا کر کے انہیں استعمال کرنے کا طریقہ عطا کیا اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات جب بنا دیا اور پھر اللہ جانتا تھا کہ انسان بھٹک جائے گا وہ مجھے بھول جائے گا وہ بادہِ الست بھول جائے گا وہ بادہِ بھول کہ جب اللہ نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا قالو بھلا مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے خدا جانتا تھا کہ جب یہ انسان دنیا میں جائے گا دنیا کی رنگینیوں میں بھول جائے گا اس خدا کو یہ دنیا کی خوبصورت چہر پہل میں وہ اس خدا کو بھول جائے گا خدا نے پھر باز اور نصیحت کے لیے خدا نے اپنا بادہِ الست یاد کروانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے اور پھر ان انبیاء پر اپنے خطود بھیجے اور چند انبیاء پر اپنی آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا پھر جب باری آئی تیرے اور میرے آقا کی مولا مصطفیٰ کی باری آئی اللہ نے مصطفیٰ کو زمین پر مبوس فرما کر ساتھ میں قرآن عطا کر دیا اے محبوب ان کو سنا دیجئے میں جب ہارا رب ہوں اور جب بھول جائیں گے ان کو پھر بادہ یاد کروا دیجئے گا اللہ رب العزی نے اسی قرآن کریم کے اندر ہمیں وہ جو نصیحتیں عطا فرمائی تھی ان نصیحتوں میں سے ایک ایسا لمحہ بھی آنے والا تھا کہ بندے نے خدا کو بھول جانا تھا اور شیطان کی پیروی کرنی تھی اس شیطان کی پیروی کو کرنے والے جو انسان ہوں گے اس پر اللہ کا کیا حکم ہے اور اس کو پیروی کرنے والے جو انسان ہے اور ان انسانوں کے سردار جو ہیں ان پر اللہ کا کیا حکم ہے اس کی نصیحت کے لیے بھی قرآن میں اللہ تعالی نے لفظ تاغوت کا استعمال کرتے ہوئے لفظ تاغوت لکھتے ہوئے فرماتے ہوئے بتا دیا لوگو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہر لمحہ پر قرآن تمہارا رہنما ہوگا قرآن سے رہنما ہی نہیں جائیں حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک لفظ تاغوت پر بری باویلہ مچا ہوا ہے بڑا شور ہے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر کسی عورت نے ایک سوال پوچھا اور اس سوال کے جواب میں ایک مذہبی سکالر ہے ساحل ندیم نے اس کا جواب دیا اب وجہ یہ تھی کہ جب کسی کو برا کہا جاتا ہے تو اسے برا محسوس ہوتا ہے لیکن جب اوبرال بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر کافی سارے لوگ آ جاتے ہیں اور ہمارا معاشرہ جہلا سے بھرا ہوا ہے اور ہر شخص سمجھتا ہے شاید اس نے مجھے جہل کہا ہے بعد اس نے کی اور پھر ایک اور پروگرام کے اندر اسے معافی کا کہا گیا کہ آپ نے عورتوں کو جہل کہا ہے معافی مانگیں اور آپ لفظ تاغوت کا ہمیشہ استعمال کرتے ہیں جو کہ جس کا کسی کو علم ہی نہیں ہے اس پر میں معافی مانگیں اب اس نے کہا کہ تمہیں تاغوت کا پتہ ہے تاغوت کیا ہوتا ہے وہ جو سکالر تھا اس نے کہا تمہیں لفظ تاغوت کا پتہ ہے اس عورت نے کہا مجھے تاغوت لفظ کا نہیں بتا اس نے کہا تاغوت لفظ سب سے بڑا گناہ ہے جو تاغوت ہے اسلام کی اسرح کے اندر اور قرآن کے اندر سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ تاغوت ہونا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں اس طرح تم جاہل ہو اب اس نے جب یہ بات کہی تو کب سے سوشل میڈیا فر یہ شور ہے کہ تاغوت نہ لفظ آنے پر جہل کہا گیا ہے اب آئیے بات سے پوچھ لیتے ہیں کہ تاغوت کیا ہوتا ہے قرآن نے تاغوت کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات عطا کی ہیں کیا لفظ تاغوت کے معلی کا نہ پتہ ہونا جہل ہوتا ہے کیا جسے تاغوت کے بارے میں معلوم نہ ہو وہ شخص جہل ہے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں سب سے پہلے تاغوت ہے کیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر تاغوت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے سب سے پہلے اس کی دیفنیشن اس کی جو تعریف ہے وہ سن لیتے ہیں تاغوت کیا ہے تاغوت اس سنگر شخص کا نام ہے اس مخصوص اور سپیسیفک شخص کا نام ہے جو برائیوں گناہوں اور ناجیز کام کرنے والوں کا سرغنہ ہو جو ناجیز کام کرنے والے لوگوں کا سربراہ ہو اسے تاغوت کہتے ہیں یعنی تاغوت عام طور پر میں سمپل اور سادہ لفظوں میں بتا دوں تاغوت اس عمل کو کہتے ہیں جو حد سے بڑھ جائے اس ناجیز عمل کو کہتے ہیں جو حد سے بڑھ جائے اسے تاغوت کہتے ہیں اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے اسے قرآن میں بہت ساری جگہ پر باری دھالہ نے اشارت فرمایا ہے اور اگر اس کے لفظی معنی لے تو لفظی معنی میں تاغوت کا معنی ہے جادوگر گمراہوں کا سردار سرکش دیو اور کہان شخص یہ تاغوت کے لفظی معنی ہے اور اگر اس کے شرعی معنی لیں تو تاغوت سے مراد کہ ناجیز کام کرنے والوں کا سردار سرگنہ اور اسلامی استلاحات کے اندر اسلامی معاشرے کے اندر اسلام کی تعلیمات کے اندر ہم تاغوت کے مراد کچھ اس طرح لیں گے کہ تاغوت سے مراد وہ حاکم وقت ہے وہ حاکم وقت ہے جو قلونِ الٰہی کی پیروی نہیں کرتا جو قلونِ الٰہی کے خلاف چلتا ہے جو اللہ کے دیئے ہوئے نظام کے خلاف چلتا ہے تاغوت اس شخص کو کہیں گے جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف چلتا ہوگا تاغوت ہم اس شخص کو کہیں گے جو اللہ کے فرمان کے خلاف چلتا ہوگا تاغوت ہم اس شخص کو کہیں گے جو ذاتِ مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف چلتا ہوگا جس نے اللہ کے نظام کی خلاف ورزے کے اس شخص کو ہم تاغوت کہیں گے اب آئیے اگر ایک شخص کو پتا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے یہ فرمان مصطفیٰ کو نہیں مانتا یہ انسانیت کے خلاف ہے اس کو یہ پتا ہو اور اسے لفظ تاغوت کا پتا ہو تو کیا وہ جہل ہو سکتا ہے نہیں اگر وہ ظالم کے خلاف کھڑا ہے اگر وہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کھڑا ہے اگر وہ انسانیت کے حق میں کھڑا ہے اور اسے تاغوت کا معنی نہیں پتا تو وہ کبھی جاہل نہیں ہوتا کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے ہم اردو میں کہیں گے سرداروں گناہ گاروں کا سرگنہ تو اس لیے تاغوت کے لفظی معنی کا نہ پتا ہونا کسی کو جاہل قرار دینے کی کوئی ایسا ایویڈنس ہے کہ ہم اس کو جاہل کہہ دیں ایک شخص ہے جو سارا کچھ اللہ کی تعلیمات کے مطابق کرتا ہے اللہ کے فرامین کے مطابق کرتا ہے اور اسے لفظ تاغوت کا نہیں پتا تو یہ عربی زبان ہے اسے نہیں پتا تو جاہل نہیں ہوگا وہ آج میں مکرم اب جس ایک سنے یہ سوال کیا ہم اسے کسی فارسی زبان میں کوئی لفظ پوچھ لیں یا سنسکرت میں کوئی لفظ پوچھ لیں ہندی میں پوچھ لیں اور اسے پتا نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے یہ جاہل ہے نہیں بھائی اس کی زبان نہیں ہے حاضرین کرم قرآن پاک کے اندر کموں پیش آٹھ مقامات پر اللہ رب العزت نے لفظ تاغوت کا استعمال کرتے ہوئے انسانیت کی فلا اور انسانیت کی اصلاح کے لئے اپنے فرامین جاری کی ہے سورہ بکرہ ہے پہلا پارہ ہے اور آیت نمبر دو سو چھپن ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ يَكْفَرُ بِالتَّاغُوتِ فَمَنْ يَكْفَرُ بِالتَّاغُوتِ فَمَنْ يَكْفَرُ بِالتَّاغُوتِ اور وہ لوگ جو کوئی بھی تاغوت کا انکار کرتے ہیں فَمَنْ يَكْفَرُ بِالتَّاغُوتِ اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں فَمَنْ يَكْفَرُ بِالتَّاغُوتِ پھر اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے بہت مضبوط حلقہ تھام لیا باری تعالیٰ ہمیں یہاں پر لفظِ تاغوت کے ساتھ سمجھا رہا ہے اور ادھر تاغوت کا جو معنی لیا ہے وہ معنی یہ لیا ہے کہ جو کوئی بھی مابودانِ باطلا جو کوئی بھی باطل خداوں کو ماننے سے انکار کر گیا جس نے یہاں پر تاغوت کے معنی ہے جھوٹے خدا جو کوئی بھی مابودانِ باطلا کو جھوٹے خداوں کا انکار کرتے ہوئے ان سے علیدہ ہو گیا اور اس خدا کی پہر بھی کرنے لگا اللہ فرماتا ہے اس نے مضبوط حلقہ تھام لیا اور وہ فلا پا جائے گا یہ آیتِ کریمہ تھی دو سو چھپن آئیے چلتے ہیں آیتِ کریمہ دو سو ستاون ہے اور سورہ بکرہ ہے باری تعالیٰ پھر انشاد فرماتے ہیں وَاللَّذِينَ كَافَرُوا اَوْلِيَاؤُمُ التَّاغُودْ يَخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ الْزُّلِمَاتِ یہاں پر پھر اَوْلِيَاؤُمْ مُتَّاغُودْ لفظ استعمال کر کے باری تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وہ جو لوگ کافر ہیں ان کے حمائیتی شیطان ہیں اور وہ انہیں روشنی سے نکال کر تاریکی میں لے جاتے ہیں روشنی سے نکال کر تاریکی میں لے جاتے ہیں وَاللَّذِينَ كَافَرُوا وہ لوگ اَوْلِيَاؤُمُ التَّاغُودْ اَوْلِيَاؤُمْ یہاں سے ہم ولی کا مہنہ کیا لیں گے دوست یا حمائیتی اور جو تاغوت کا مہنی باری تعالیٰ نے یہاں پر لیا ہے شیطان اور وہ لوگ جو شیطان کے حمائیتی ہیں اور شیطان ان کو روشنی سے نکال کر تاریکی میں لے جاتا ہے ادھر باری تعالیٰ نے تاغوت کا مہنی لیا ہے شیطان پیچھے کیا لیا تھا جھوٹے خدا کیا جھوٹے خدا ادھر لیا ہے شیطان آگے چلتے ہیں سورہ زمر ہے ایت نمہ سترہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّذِينَ نِجْتَانَ بُتَّاغُوتِ اَنْ يَابُدُوْهَا وَآنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَ فَبَشِّرُوا عِبَاد اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّذِينَ نِجْتَانَ بُتَّاغُوتِ اور جو لوگ بتوں کی پوجہ کرنے سے بچے رہے بتوں کی پرستش سے بچے رہے اور اللہ کی طرف جھکے رہے ان کے لئے خوشخبری ہے پس پھر ان کو بشارت سنا دے اب یہاں پر وَاللَّذِينَ نِجْتَانَ بُتَّاغُوتِ یہاں پر تاغوت کا مہنی بت لیا ہے پہلے کیا لیا تھا جھوٹے خدا پھر لیا شیطان اب اللہ نے یہاں پر بت لیا جو بتوں کی پوجہ لہی کرتے اور اللہ کی طرف جھکے رہتے ہیں ان کے لئے خوشخبری ہے سو اے محبوب ان کو خوشخبری سنا دیں آگے چلتے ہیں سورہ نساء کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اشارت فرما دیا وَاللَّذِينَ كَافَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَاغُوتِ جنہوں نے کفر کیا اور شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ شیطان کی راہ میں لڑتی ہیں بس اے مومنوں تم شیطان کے دوستوں کے خلاف لڑو اب یہاں پر شیطان کی راہ کو تاغوت لیا ہے حاضر مکرم بات کو مقصر کرتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں وہ تاغوت کون ہے وہ تاغوت کون کیا کیا آج بھی تاغوت ہے تو وجہ کرنی ہے کیا آج بھی تاغوت ہے کیا چودہ سو سال پہلے تاغوت تھا آج تاغوت نہیں ہے کیا اس تاغوت کی پہچان آج ضروری ہے کیا معاشرے کے اندر اس تاغوت کو پہچاننا ضروری ہے کیا ہمیں آج بھی اللہ کی ان فرامین پر علم کو حاصل کرتے ہوئے ان کو پہچان کرنا ضروری ہے آج بھی تاغوت موجود ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آج بھی تاغوت موجود ہے آج بھی تاغوت ہے حاضر مکرم اپنے اردگرد دیکھئے گا آپ دیکھئے گا کہ ایسا حکمران جو اللہ کی تعلیمات کے خلاف چلتا ہے وہ تاغوت ہے ایسا حاکم جو شیطان کی راہ پہ چلتا ہے وہ تاغوت ہے ایسا شخص جو بہت سارے لوگوں کو برائی کی راہ کی طرف لے جاتا ہے وہ تاغوت ہے ایسا شخص جو جادوگر ہے اور جادو کرتا ہے گھروں میں فساد برپا کرتا ہے میاں اور بیوی کے تعلقات کو ختم کر دیتا ہے اور گھر کے اندر فساد کی جڑ بنا ہوا ہے وہ تاغوت ہے آج بھی ہمیں تاغوت کے مینی اور مفہوم کو جاننا بہت ضروری ہے ہمیں اس کے بارے میں علم رکھنا بہت ضروری ہے کیا کوئی ایسا شخص تو نہیں جو ہمیں قرآن کی راہ سے بٹکا رہا ہے کوئی ایسا شخص ہمارے اردگرد تو نہیں جو ہمیں شیطان کی راہ پہ لے کے جا رہا ہے کوئی ایسا حکمران تو نہیں ہم پر نافذ ہو چکا جو ہمیں خدا کی تعلیمات سے دور لے جاتا ہے کوئی ایسا سربراہ تو ہمارے اوپر نافذ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور لے کے جاتا ہے تو پھر وہ تاغوت ہے حاضر مکرم بات کو مخصر کرتے ہوئے میں گفتگو کو آگے لے جاؤں گا کہ ہم نے تاغوت صرف لفظوں میں پڑا ہے ہم سوچتے ہیں کہ تاغوت کوئی شخص ہوگا تاغوت کوئی ایسا کوئی جادوگار ہوگا جو پہلے زمانے میں گزرا ہوگا جس طرح مشہور ہے ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ٹکراؤ فریون سے ہوا تھا ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فریون تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فریون تھا جب بھی فریون کا ذکر آتا ہے ہماری توجہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چلی جاتی ہے کیا اسی طرح تاغوت بھی کوئی شخص تھا جو مصطفیٰ کے اول دور کے اندر آیا تھا جس کے انکار پر قرآن پاک میں آئیتیں ناظر ہوئیں کیا مصطفیٰ سے پہلے کوئی تاغور تھا نہیں نہیں نہ تو فریان موسیٰ کے دور میں تھا نہ وہ ایک شخص فریان تھا نہ یہ کوئی ایک شخص تاغور ہے اس وقت جو فریان تھا اس کا نام بھی کوئی اور تھا اور آج بھی کوئی اس طرح کے قدم اٹھائے آج بھی کوئی وہ کہے مجھے سجدہ کرو آج کے دور کے اندر بھی وہ فریان ہے اور جو اللہ کے خلاف چلے مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف چلے اور وہ تاغورت ہے آج بھی تاغورت موجود ہے آج بھی فریان موجود ہے بس ہمیں غبر نہیں ہے ہم سوچ و بیچار نہیں کرتے ہمارا مسئلہ یہ ہے پیٹ پالنے میں صورت ہے وہ جس پر ہمیں تنبیح کی گئی تھی کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گا آج ہم بھٹکے ہوئے ہیں آج ہمیں اولاد نے بھٹکا رکھا ہے آج ہمیں مال نے خدا کی اس فرمان سے دور کر رکھا ہے ہمیں مصطفیٰ کے وہ اولاد ہی یاد رہی ہمیں مصطفیٰ کے سیرت کا علم نہیں ہمیں صحابہ کے سیرت کا علم نہیں ہم بے خوف و خطر دنیا کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں یہ چار دن کے جو دنیا ہے یہ دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے انسان سفر کرتا ہے نا سفر یہاں سے کوئی کراچی جا رہا ہے تو وہ ملتان ٹھہرتا ہے بس وہ جو کچھ ٹائم ٹھہرتا ہے جو گاڑی کچھ ٹائم سٹاف کرتی ہے بس دنیا کی مثال یہی ہے خدا کی طرف سے آیا ہے کچھ لمحے یہاں پر ٹھہرے گا اور پھر خدا کی طرف لوڑ جائے گا اے بندے اس کچھ لمحوں کے لئے اپنے آپ کو غرق نہ کر لے اس دنیا میں اپنی اولاد اور اپنے پیٹ کے لارچ میں اللہ کو بھول نہ جا مصطفیٰ کے فرمان کو بھول نہ جا کل قیامت کے دن کیا مو دکھاؤ گے ہمیں تاغوت کی بھی پہچان کرنی ہوگی فریون کی بھی پہچان کرنی ہوگی اور اللہ کی اس احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے اس احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کے بندہ بننا ہوگا اس کے بندگی میں آنا ہوگا پھر ہی آخرت میں ہماری کامیابی ہوگی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج کے موضوع کا جو آج کے خطاب میں جو آخری موضوع ہے وہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھبیس ذو الحج کو وسال ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھبیس ذو الحج اور بعض کے نزدیک ہے یکم حرم الحرام لیکن جمہور علماء اکرام اس کو چھبیس ذو الحج کہتے ہیں آج غالباً ستائیس ہے یا اٹھائیس ہے اٹھائیس ہے حضرت سیدنا عمر فاروق کی شان اگر ہم بیان کریں تو میرے خیال میں دس بارہ جمعہ چاہیے ہوں گے ان کی شان میں سے کچھ لمحات کو بیان کرنے کے لیے ان کی سیرت کے کچھ اورات کو بیان کرنے کے لیے کچھ فیسات جمعہ چاہیے ہوں گے لیکن چونکہ اہل سنت و جماعت ہم ہمیشہ صحابہ اکرام کی شان کو کبھی پیچھے نہیں رکھتے اہل بیعت کا ذکر آ جائے تو پھر ہم بلندیوں پر ذکر کرتے ہیں اور صحابہ کا ذکر آ جائے تب بھی ہمارا ذکر بلندیوں پر ہوتا ہے اور حق اور سچ بیان کرنا ہمارے منصب میں شامل ہے سیدنا عمر فاروق ان کا مقام اور مرتبہ ان کا جلال وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ جنہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مان کر لیا تھا جو مرادِ مصطفیٰ تھے میرے مصطفیٰ نے دعا کی تھی مولا فاروق مجھے عطا کر دے عمر مجھے عطا کر دے دو عمر تھے اس وقت اللہ رب العزت نے سیدنا عمر فاروق بن خطاب کو اسلام کی وہ مشروع با اسلام ہوا ہے اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور پھر سیدنا عمر فاروق جو چند اونٹ چرایا کرتے تھے اسے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے کا وہ فیض ملا وہ فیض ملا کہ آدھی دنیا کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت رہی سات بڑے آدموں تک ان کی حکومت رہی ان کا مقام اور مرتبہ یہ تھا آپ نے بہت سارے علماء اکرام کو سنا ہوگا بہت سارے خطابات کو سنا ہوگا میں بس چند چیزوں کو کوٹ کرتے ہوئے گفتگو کو ختم کروں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب فتحات کا آغاز کیا وہ سیدنا عمر فاروق جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ کیسے کسرہ کے وہ جو بہت بڑے حکمران تھے کیسے کسرہ کو فتح کرتے ہوئے اسلام کا جنڈہ بلند کرنے والے سیدنا عمر فاروق تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شام کو فتح کیا مصر کو فتح کیا عراق کو فتح کیا جزائرہ کو فتح کیا خوستان کو فتح کیا عجم کو فتح کیا ارمینیا کو سیدنا عمر فاروق نے فتح کیا آزربائی جان کو سیدنا عمر فاروق نے فتح کیا فارس کو ابھی حضرت عمر فاروق نے فتح کیا کرمان خراسان اور مقران کو فتح کرتے ہوئے نو سو کے قریب جامعہ مسجد کا قیام بھی سیدنا عمر فاروق کے دور میں ہوا ہے اور کبوں پر سے چار ہزار مساجد قائم ہوئی جن میں سے نو سو جامعہ مسجد تھی اور اس کے بعد بیعت المال کا قیام سیدر عمر فاروق کے دور کے اندر قاضی کا مقرر کرنا سیدر عمر فاروق کے دور کے اندر تاریخ کاجرہ جو ہم اجری تاریخ کرتے ہیں یہ اس کاجرہ بھی حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر اور اس کے بعد نہریں خدوائیں آپ نے عدالتی نظام تجارتی نظام آپ نے وہ وہ کام کر دیئے تھے آج بھی ہم ان سے مستفید ہو رہے ہیں راتوں کو اٹھ کر گشت کرنا یہ سیدر عمر فاروق کا کمال تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد پہاڑ پر گئے نا تو اہد پہاڑ جب پر آپ چلے گئے تو وہ کام نہیں لگ گیا تھر تھرانے لگ گیا تو آپ کے ساتھ کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوتے آپ نے اس پہاڑ سے خطاب کیا فرمایا اے پہاڑ اے اہد پہاڑ ٹھہر جا تجھے معلوم نہیں کہ تمہارے اوپر ایک اللہ کا رسول ہے دوسرا صدیق ہے اور تمہارے اوپر دو شہید ہے دو شہید پھر ویسا ہوئی ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں وہ بھی شہید ہوئے حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے میرے مصطفیٰ نے سیدنا عمر فاروق کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جسے نقل کیا ہے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راضی ہیں وہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لوکانا نبی بعد لکانا عمر بن خطاب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد نبوت کا اختتام ہو گیا خاتم نبیین میں نبی ہوں اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر فاروق نبی ہوتا عمر فاروق نبی ہوتا اور آخری حدیث مبارکہ بڑی کمال کی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ اس کو سنیں گے اور کبھی سنائی نہیں ہوگا آپ نے بہت ساری حدیث مبارکہ سنی ہوگی ذات مصطفیٰ کا فرمان ہے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سنین ابن ماجہ میں اسے نکل کیا گیا باب فضل بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرماتے ہیں حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں فرمایا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن سنیے گا بڑی توجہوں سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے ساتھ مصافہ کرے گا جس آدمی کے ساتھ اللہ رب العزت اپنا ہاتھ ملائے گا اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ مصافہ کرے گا وہ عمر بن خطاب ہوگا جس شخص کے ساتھ اللہ ہاتھ ملائے گا پھر فرمالا جس شخص پر اللہ سب سے پہلے سلام بھیجے گا وہ عمر بن خطاب ہوگا پھر فرمایا اور پھر فرمایا اللہ رب العزت سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ جنت میں لے جائے گا وہ بھی عمر بن خطاب ہوگا یہ شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تھی اللہ رب العزت میرا بیان کرنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو اپنے سارے آنکھوں پر رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے پیغام کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْبَبِينَ